بسم اللہ الرحمن الرحیم عنوان سے اس پروگرام کے اہم راہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پر رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے دو سو چار اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو یوں کہا کہ ارے منافق حالانکہ جسے یوں کہا گیا ہے اس نے کوئی کام ایسا کیا ہے کہ بظاہر اگرچہ وہ واقعی منافق محسوس ہونے لگا ہو لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے حقیقت کچھ اور ہے اس سلسلے میں ناظرین کرام یہ حدیث جو کہ کافی طویل ہے اور جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں چار سو ارتیس اب تک گزشتہ نشست میں ہم اس حدیث کا جو حصہ پڑ چکے ہیں تو اس کا مختصر ترین خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جلیل القدر صحابی کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی ہے علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچہ ذات بھائی تھے اور اسی طرح دوسرے یہ جلیل القدر صحابی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپی ذات بھائی تھے ایک بار یہ معاملہ پیش آیا کہ ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مدینہ سے تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے روانہ ہو جائیں اور اس مقام پر پہنچیں کہ جس کا نام ہے روضہ یعنی سرسبز مقام وہاں ایک عورت نظر آئے گی جس کے پاس ایک خط ہے جو کہ مدینہ میں موجود مسلمانوں میں سے ایک شخص کہ جس کا نام ہے حاطب ابن عبیب التعاہ اور جو کہ بڑے صحابی تھے رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے تحریر کردہ یہ خط ہے مشرقین مکہ کے نام حکم یہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دونوں جاؤ اور اس عورت سے وہ خط چھین کر واپس لے آؤ چنانچہ یہ دونوں جب اس مقام پر پہنچے انہیں وہ عورت اوٹ پر سفر کرتی ہوئی مکہ کی جانب محوے سفر نظر آئی انہوں نے اسے روکا اور اس سے خط مانگا اس نے انکار کیا کہ میرے پاس ایسا کوئی خط نہیں ہے انہوں نے تلاشی لی اس عورت کی بھی تلاشی اس کے اوٹ کی بھی تلاشی لیکن خط نہیں ملا اس پر زبیر رضی اللہ عنہ یوں کہنے لگے کہ ہم واپس چلیں خط نہیں ہے اس کے پاس لیکن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہرگز غلط نہیں ہو سکتا لہذا خط ضرور اس کے پاس ہے اور تب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو یوں کہا قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یا میں تمہارے کپڑے اتارنے پر مجبور ہو جاؤں گا کہ کپڑے اتار کر تمہاری تلاشی لی جائے گی ورنہ بہتر یہ ہے کہ تم خود ہی وہ خط ہمارے حوالے کر دو تو یہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرح سے یہ آخری اور یہ فیصلہ کن دھمکی جیسے ہی اس عورت نے سنی تو اب اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ فَأَهْوَتْ بِيَدِهَا إِلَىٰ حُجْزَتِهَا کہ اب فوراں ہی اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اپنی ازاربند کی گرہ کی طرف یعنی ازاربند یا تہبند کے اس زمانے میں عام طور پر لوگ جو سیدھا سادھا لباس زیبتن کیا کرتے تھے وہ دو چادروں پر مشتمل ہوا کرتا تھا ایک چادر جسم کے بالائی حصے کو چھپانے کے لیے یعنی اوپر اوڑنے کے لیے جسے ریدہ کہا کرتے تھے وہ لوگ اور دوسری چادر جسم کے زیری حصے کو یعنی نچلے حصے کو چھپانے کے لیے اور اس چادر کو وہ لوگ ازار کہا کرتے تھے یعنی ریدہ اور ازار تو ازار یعنی وہ چادر وہ لنگی یا تہبند جو کہ نچلے حصے پر باندھی جاتی تھی تو سب ہی جانتے ہیں کہ لنگی جب باندھی جاتی ہے تو جس جگہ اسے اکٹھا کیا جاتا ہے تو وہاں ایک گرہ بن جائے کرتی ہے گرہ لگائی جاتی ہے تاکہ وہ مضبوط رہے قائم رہے اور کھل نہ سکے تو اس گرہ کی جانب اس عورت نے ہاتھ بڑھایا اور بعض روایات میں اس قسم کے الفاظ ہیں کہ علیہ عقاسی ہیں کہ عقاس کا لفظ ہے کہ اس نے اپنے عقاس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور یہ عقاس اس کپڑے کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ عورت اپنی جو چٹیا بنایا کرتی ہے کہ تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے چٹیا بنائی ہے تو چٹیا کے سرے پر ایک کپڑا باندھا جاتا تھا تاکہ وہ بال ادھر ادھر بکھرنے نہ پائیں کھل نہ جائے وہ چٹیا تو اس چٹیا میں اس نے وہ خد چھپا رکھا تھا اس کپڑے میں جس سے چٹیا کو باندھ رکھا تھا اور بعض روایات میں مزید یہ تذکرہ بھی ہے کہ وہ کپڑا جس سے اس نے چٹیا کو باندھ رکھا تھا پھر چٹیا اس کی اتنی لمبی تھی کہ چٹیا کے اس سرے کو کہ جہاں وہ کپڑا بنا ہوا تھا اس نے اپنی تہبند کی گرہ میں ٹھونس رکھا تھا الغرز تہبند کی گرہ میں وہ خد تھا یا چٹیا میں تھا پھر چٹیا کو اس نے وہاں تہبند کی گرہ میں اس نے ٹھونس رکھا تھا اتنی لمبی اس کی چٹیا تھی جو بھی معاملہ تھا اس نے اس گرہ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا وَعَلَيْهَا اِذَارُنْصُوفِ اس نے اس وقت ایک اونی تہبند پہن رکھی تھی یعنی لنگی یا چادر یا تہبند جو کہ اونی اون کی بنی ہوئی تھی اس کی گرہ لگی ہوئی تھی گرہ کی طرف ہاتھ بڑھانے لگی فَأَخْرَجَتْ اور آخر اس گرہ سے اس نے ایک خط نکالا فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ہم وہ خط لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے واپس سفر کرتے ہوئے اس مقام سے جس کا نام تھا روضہ واپس مدینہ پہنچے اور وہ خط ہمارے ہمراہ تھا جو کہ واقعی حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تحریر کیا گیا تھا مشرقین مکہ کے نام فَقَالَ عُمَرْ عُمَرْ ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یوں کہنے لگے یعنی بات تو سچ ثابت ہو گئی ہم مسلمانوں میں سے یہ شخص کہ جس کا نام حاطب اس نے خط لکھا مشرقین مکہ کے نام خط لکھا یہ تو بہت بڑی خیانت ہے اور خط برامد ہو گیا اس عورت کے پاس سے واقعی اور یہ خط اب موجود ہے یہاں کہ یہ دونوں حضرات لیے ہوئے یہاں واپس آئے اور ہمارے سامنے ہیں یہ خط جب یہ منظر دیکھا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تو ان کی کیفیت یہ ہو گئی چونکہ سب ہی جانتے ہیں کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اور دینی غیرت اور حمیت کے معاملے میں عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سختی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ اچھی بات تھی کہ اللہ کے دین کے دفاع اور اللہ کے دین کی حفاظت حضرت کی خاطر لگی لپٹی سے کام نہ لے انسان اور یہ کہ ہمیشہ صاف گوئی اور معاملات صاف ہوا کریں شکوک و شبہات سے انسان دور رہا کرے تو چونکہ ان کی حضرت عمر کی بطور خاص یہ ان کا مزاج تھا ان کی طبیعت تھی تو سبھی لوگ تمام حضرات صحابہ کرام وہاں موجود تھے سبھی خاموش تھے کوئی کچھ نہ بولا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت عمر بے اختیار یوں بول اٹھے یوں کہنے لگے خان اللہ و رسولہ والمؤمنین کہ اس شخص نے یعنی حاطب نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے خیانت کی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کی ہے اور تمام اہل ایمان تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے دھوکہ کیا ہے حاطب نے کہ اب تو کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا کسی قسم کے شک کی گنیائش باقی نہیں رہی یہ تو رنگے ہاتھوں ثبوت ہمارے سامنے ہیں جیتا جاکتا دعنی اضرب عنقاہ لہذا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابھی آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑا دوں یوں کہنے لگے عمر بن الخطاب رضی اللہ علیہ یعنی بظاہر تو واقعی جو کام کیا ہے حاطب نے کہ خط لکھا دشمنوں کے نام مشرقین مکہ کے نام بظاہر تو واقعی ایسا کام کیا ہے کہ کوئی شک ہی نہیں بچا اس بات میں کہ یہ منافق ہو گئے کہ ایسا کام تو کوئی منافق ہی کر سکتا ہے مؤمن ایسا کام کس طرح کر سکتا ہے لہذا یوں کہنا لگے حضرت عمر کہ انہوں نے خیانت کی ہے حاطب نے خیانت کی ہے لہذا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دی دیئے کہ میں ابھی فوری اس کی گردن اڑا ڈالوں یہاں ناظرین کرام جہاں ایک طرف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ انتہائی جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دینی غیرت دینی حمیت اور اللہ کے دین کے معاملے میں ان کا یہ جوش و جذبہ واضح و ثابت ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور اہم ترین تعلیم کہ اس قدر جوش و جذبے کے باوجود اور کھلی آنکھوں سے یہ اتنا بڑا جیتا جاگتا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود کیفیت یہ ہے اور انداز جو انہوں نے اختیار کیا کہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑا دوں خود کوئی کام نہیں کیا کتنا ہی خطرناک معاملہ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی واضح اور جیتا جاگتا ثبوت ہم اپنی آنکھوں سے کیوں نہ دیکھ رہے ہوں لیکن کسی صورت قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے کوئی اقدام اپنی طرف سے کوئی ہرگز نہ کیا کرے تمام تر ثبوتوں کے باوجود کسی کو اس بات کی کسی صورت اجازت نہیں ہے کہ رعیت میں سے کوئی انسان خود آگے بڑھ کر کوئی کار روائی کر ڈالے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے اس کی کسی صورت اجازت نہیں ہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے تو جو کوئی ذمہ دار افراد ہے جو حاکم وقت ہے اور جو کوئی ذمہ دار ادارے ہو معاملہ ان کے حوالے کیا جائے انہیں خبر پہنچائی جائے اور یہ کہ اب کیا فیصلہ کیا جائے گا یہ کام انہیں پر چھوڑ دیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما روا تھے تمام تر ثبوتوں کے باوجود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے از خود اپنی طرف سے کوئی کار روائی کرنے کی بجائے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے حاکم وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا ڈالوں یہ اہم ترین تعلیم ہمیں یہاں نظر آئی ہے جو کہ ہمیشہ یاد رکھنا جسے انتہائی ضروری ہے کہ قانون کبھی کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا کرے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ قال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں دریافت فرمایا ما حملک کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کس چیز نے آپ کو آمادہ کیا کیا وجہ ہو گئی اے حاطب ذرا کچھ بتائیے کہ آپ نے یہ اتنی بڑی اتنی خطرناک اس قدر غلط حرکت کیوں کر ڈالی ہے کیوں یہ خط لکھا ہے آپ نے مشرقین مکہ کے نام تو ناظرین کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز اس میں ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ترین تعلیم پوشیدہ ہے اور وہ یہ کہ اگر کسی کا کوئی جرم نظر آ گیا تو فوری طور پر کوئی کیا روائی کرنے کی بجائے کوئی فیصلہ صادر کرنے کی بجائے کوئی سزا سنانے کی بجائے اسے لعنت ملامت کرنے کی بجائے اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا مکمل موقع دیا جانا چاہیے پھر اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اگر وہ شخص کہ جس سے کوئی ایسا جرم سرزد ہو گیا ہو وہ کوئی معمولی انسان نہیں وہ بہت ہی عظیم ترین انسان ہو کہ معاشرے میں سبھی لوگ گواہ ہوں کہ اس قدر پاکیزہ ترین سیرت کا حامل ہے یہ انسان اس قدر متقی پرہیزگار قسم کا انسان بہت ہی شریف اور یہ کہ اتنی اعلا اور اس قدر عمدہ ترین سیرت و کردار اور اخلاق و کردار ہے اس انسان کا سبھی اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں واقف ہوں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اتنا نیک شریف انسان حاطب ابن عبیب التعاہ رضی اللہ عنہ مہاجرین میں سے پھر بدری حضرات میں سے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کہ وہ مہاجرین اولین وہ السابقین الاولین کہ جنہ خود اللہ عز وجل کی جانب سے جنہ خالق ارض و سما کی جانب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی طرف سے رضا مندی اور خوشنودی کی خبر سے شاد کم کر دیا گیا ہو مزید یہ کہ پھر وہ بدری حضرات جو حق و باطل کے درمیان پیش آنے والی اولین جنگ اور اولین غزوہ یعنی غزوہ بدر میں شرکت کا جنہ شرف نصیب ہوا تو یہ حاطب مہاجرین اولین میں سے تھے السابقین الاولین میں سے تھے بدری حضرات میں سے تھے لہذا اس قدر مقام و مرتبہ کے باوجود فوراں ہی ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کی جائے کوئی فیصلہ سنائے جائے کوئی سزا سنائی جائے یہ چیز کسی طرح بھی مناسب نہیں تھی لہذا اگر کسی شریف انسان سے کوئی غلطی ہو گئی تو بطور خاص اس کی وجہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کیا مجبوری پیش آ گئی تھی کہ جو اس نے یہ نامناسب کام کیا ہے اسی کے ساتھ ناظرین کرام ہمیں اجازت دیجئے یہ گفتگو فی الحال باقی ہے یہ حدیث باقی ہے انشاءاللہ ان دا ملاقات کے موقع پر اسے مکمل کیا جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین